یہ جہلم کی مسئیبت پھر رسولِ خلا کی شہادت کی مسئیبت اور اس کے بعد جو ہے نبی ذاتیوں کا یہ کافلہ جو مخدراتِ عصمت کا لٹا ہوا مدینہ میں آنا اور مدینہ کے باہر داگر لوگوں کو پیغام کی اہمیت پتہ جلے متوجہ ہو جائیں کہ یہ اہلِ بیعت کہ جو اٹھائیس رجب کو یہاں سے چلے تھے ان کا لٹا ہوا کافلہ پاپس آ گیا وہ بشیر کے ذریعے اعلان کر آیا گیا مولا نے وہاں جو ہے وہ مجلس پڑی اور مصیبت پڑی سب سے بڑے عدادار سید سجاد اور حضرتِ زیندِ علیہ ثانیِ رہرہ عالمہ غیرِ معلمہ عقیلہ بنی عاشم کہ جنہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کی سامیر محترم وہ مسجدِ نبی کے دونوں دروازوں پہ ہاتھ ڈال کے سلام بھی کرتی ہیں اپنے نانا جان کو اور فرماتی ہیں یا نانا جان یا جگتی انی نائیت میں علیہ کا خیل حسین میں اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں آپ کے لئے کتنا مشکل ہوگا وہ مرحلہ اور امان حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی سلام کر کے کہتی ہیں کہتی ہیں اے نانا جان میں آپ کو جتنی بھی مصیبتیں گدری ہیں ان کی شکایت کرنے آپ کے پاس آئی ہوئیں اور مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا میں نے یزید سے زیادہ جفاکار ظالم اور سخت شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھ سے ضربتیں بھی چھڑی بھی مارا میرے بابا کے دمدان ممارک پر کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسین یہ ضربت کیسی لگ رہی ہے تجھے میں نے اس منظر کو دیکھا یزید سے زیادہ منون ہے میں نے کسی شخص کو رپایا اتنا موسک دل تھا ان رسولِ خدا اپنے نوازِ حسین کے ہوتوں کو چوستے بھی تھے چوستے بھی تھے وہ سائقہ ہے پیمبر میں وہ چھڑی بھی مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسین یہ ضربت کیسی لگ رہی ہے تجھے کہا میں آپ کے پاس شکایت کرتی ہوئے نانا جان کہ تھوٹا ہوا قابل آیا جب یہ مدینے سے گئے تھے اس وقت زینبِ آلیہ کی کتنی حضمت تھی کہ خود حضرتِ ابباثِ باؤباث جو کمرے بنی حاشم ہیں جو فقی ہیں سنبال ایمان ہیں جو کپرچم رہرِ کربلا ہیں علی کے لختِ جذر ہیں امال بنین کی شہادت اور وفا کے بارے سے وہ جھکتے ہیں اور ان کے جو ہیں ذاتوں پہ قدر رہ کے زینبِ آلیہ سوار ہونی ہیں توجہ کرے زینبِ آلیہ کی حضمت تھی لیکن جب کربلا میں شہبیں لگتے ہیں ان بی بیوں تو سوار تھی جب ہوتارا جاتا ہے وہ اپنے ملتا ہے کہ امامِ حسین اپنے ذاتوں کو لیچے کر کے امامت جھکتی ہے لیکن یہ ذاتوں کو لگتے ہیں لیکن یہ ذاتوں کو لگتے ہیں مدینے کے اندر کے ہیں خواتین اپنے سروں کو پیٹ تھی ہوئی اور اتنی مسئیبت پہلے کبھی رسولِ خدا کی وفات سے اپنے بعد کبھی نہ دیکھی تھی اور ہر گر میں کھرام لکا تھا پانچ سال تک یہ نبی ذاتیوں نے کوئی خوشی نہ منائی سامین مہترم جب عبید اللہ نے زیاد گسر مختار نے لے جا اس کے بعد نبی ذاتیوں نے سوک کو کم کیا سوک کو ختم کیا میں کہتا ہوں بڑے مظلوم حیلِ بیدِ اتحار جب عمال بنین کو یہ خبر پہنچی کہ احشید مخضراتِ عصمت کا لٹا ہوا قابلہ آ گیا ہے میرا سلام ہو لاکو سلام ہو علی حیدرِ قرار کی اس عظیم اور سالِ زوجہ کے اوپر کہ جو وفا کی انتہا کر دی چار کائنس سال بعد بھی زندہ رہی کربلا کے واقعے کے بعد اور ایسے بین کرتی تھی مدینہ کے وہ راستہ جو کربلا کو جاتا تھا وہاں بین جاتی تھی اور ابباسِ باوفا کو یاد کرتی تھی حسین ابن علی کی مصیبت کو یاد کرتی تھی بڑے بڑے شکی حتیٰ کہ مروان کے سامنوں بھی وہ رو دیا کرتا تھا اور جب ان سے کہا گیا پوچھا میرے حسین کی کیا ثمر ہے اپنے بینوں کا پہلے نہیں پوچھا جس کے جن کے چار شیر اپنے بینوں کے چار شیر حسین کی نصرق میں کام آگئے ان کا پہلے نہیں پوچھا اور فرمادی تھی اے باس میں جانتی ہوں کہ جس وقت تجھے شہید کیا گیا جس وقت تجھے دین سے زمین پہ آئے تیرے باغو سلامت نہ دے اگر تیرے باغو سلامت ہوتے تو دشون کبھی تیرے قریب نہ آسکتا تھا جب دیانہ پہ آنیا آئی تھی بھائی بھی ساکھے آن محمد اس عجب میں مدینے سے صبر کیا تھا لیکن ابھی انہیں سب کے بغیر مظلومیت کے عالم میں تشید لائی سامین محترم آنے حضرت اسکری علیہ السلام جن کو زہر زہر دے دی گئی اور وہ کچھ دن مسلومیت کے عالم میں مریض رہے ان ظالموں نے اپنے چہرے کو لوگوں میں بچانے کے لیے تاکہ شیعہ ان کے خلاف نہ ہو جائے اہل نیت کے ماننے والے انہوں نے قاضیوں کو اور کیہروں کو لایا اور لوگوں سے گواہی لیے ان سے کہ امام حسن اسکری علیہ السلام تب ہی موت دنیا سے جا رہے ہیں مطول درعون نے زہر دے دی مولا امام حسن اسکری علیہ السلام کو مولا نے مسیرتیں فرمائی تھی اور مولا حسن اسکری علیہ السلام سے چلے گئے اور مولا کا جنادہ امازہ ہوا گھر کے اندر جب جنادہ پڑھانے کی نوبت آئی تو حضرت امام زمان کے چچہ جہاں پھر آگے پڑے اور اتنے میں یہ ظاہری طور پر پانچ چھ سال کا سندھ تھا امام زمان خود آگے ہوتے ہیں چچہ کی عباہ کو کھینکتے ہیں کہاں چچہ میں زیادہ صداوار ہوں اپنے باہر کے اوپر جنادہ پڑھانے کا یہ پیچھے ہی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد امام زمان اپنے باہر کے مدرگوار کی نوازے جنادہ پڑھاتے ہیں مضلومیت کے عالم میں تبق کرتے ہیں دشمن کا سخت پیرا ہے بہت سارے باہر کے آتے ہیں اور جب حسین آپ کے ماننے والے سامرہ میں آئے تو دکانیں بم تھی قیامت سنگڑا کا منزد تھا بڑی مضلومیت جب آپ دنیا سے گئے مرہدہ مولا بڑے مضلوم ہیں آپ سخت پہرے میں رہے آپ سخت قید میں رہے آپ کو زہر سراسل دی گئی بڑی عذیتیں دی گئی لیکن اللہ یوم اکیام نے کہا آزاب اللہ لیکن آپ کے لئے تو حسین کے جو دن ہیں حسین کی مضلومیت ہیں ایسی مضلومیت کسی کی نہیں نکیم تو آپ کے بیٹے نے آپ کے اوپر کماد جنادہ تو پڑھائی آپ کو دفق دیا کوفے کے اندر سوک سامرہ کے اندر سوک منایا گیا دکانیں اور بازار بنگ تھے قیامت کا ایک محضت تھا لیکن کربلا نے کیا کیا انہوں نے کیسے رجلی رسالت دیا حسین ابن علی کو شہید کرنے کے بعد سر تن سے قدا کیا اور ان کے بدنوں باروں کا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پہمان کیا حق تو یہ تا کہ تبی زادیوں کو اسلام کے ساتھ دینے میں بھیج دیتے لیکن ان ظالموں نے کیسے رجلی رسالت دیا کہا نوٹو اتبوتو تاتے حلیٰ و بطول کو حیدی مناغ لیں جلو آدھے رسول کو نبی تاریوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور نبی زادی اتمانے کے امام بیمارِ کربلا علی میں روزہ دین خیمے میں گئی کہا اتمانے کے امام اے ہمارے بیٹے اپدر تیرہ سکھول بتاؤ ہم خیموں میں زندہ جل جائے یا نبی اثر ہمارے سروں سے چاپنے چھیل لی گئی ہیں تطہیر کی چاتریں چھل گئی ہیں آپ باہر جلی جائیں نبی زادیوں کے لئے اپنے دل میں اہلِ بیت کی محبت کا روح رکھنے والوں نبی زادیوں کے لئے اللہ کی اطاق میں خیموں میں جل جانا حساب تھا لیکن نگے سر باہر جانا مشکل تھا لیکن جوانے کے امام نے فرمایا علیکل اللہ بل فران آپ نگے سر خیموں سے باہر جلی جائیں جان کی حفاظت فاجب ہے خودکشی حرام ہے اور کیسے انہوں نے امام زخت کے امام امام زین العابدین تو باپ کے لاشے سے گزارا قریب تعلیم حسین کے روح پرواز کر جاتی آگے بڑھتی ہے زینب آلی علیہ السلام علیہ فرماتی ہے بیٹا کیا بات ہے تم اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر رہے ہو کہا پھوپی جان جو اپنے باہر پیسر حال میں دیکھے جسے دفن کرنے کی جانتا ہو اس تینوں پر باہر پہ کرے تو اور کیا کرے میرا لاکھا سلام ہو سانی زہرہ کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا بدن کی ہڈیاں سلامت نبی سر مبارک کی سب میں موجود نہ تھا اور دیکھ کہتی ہے انتاخی حسین اے اکھو میرے ماں کا لادلہ حسین ہے آسمان کے ملائکہ گتلوں دہنا نہ جانا آپ کی اُسر یہ آپ کا نوازہ خون میں لط بط بڑا ہے جس کا لباس چھیل لیا گیا ہے بدن کے لیے ہاتھ رکھے بس جسد تاہر کو بلند کر کے فرماتی ہے اللہ ہوا تقبل من ہاتھ القرآن کہ اللہ ہم سے اس قرآنی مضبول فرماؤں تسیار اللہ لینہ بلم ایہ من قلبین یا قلبون پالے والے ہمارے اس ملیل سے توصل کو اپنی بارکہ میں قبول کرماؤں ہمارے بزارے کے بزارگوار نے جس قلوس ہے جس جو ہے اس کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے پالے والے جتنے بھی ان کی رفعکار دنیا اور آخرت میں نے بہترین جدہ آتا فرماؤں ان کی حفیقاتِ خیر میں داما فرماؤں امام این العابدین علیہ السلام کی بیماری کے ان کی مضلومیت بسطے میں نے شفاہ کامل و آجلہ تھا امام حسن اسکری علیہ السلام کی مضلومیت کا واستہ دے کر ان علمہات کا واستہ دے کر جب ظالموں نے زہر دیا ہوا تھا اور وہ ساتھ جوٹھی گواہی بھی لے رہے تھے کہ مولاد عادی زندگی سے جا رہے ہیں مولاد کی مضلومیت کا واستہ اس وقت سے لے کر آج تک تیرے حدیب سے عشق رکھنے والوں سے کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کی مضلومیت کا واستہ دیکھا کچھ چیز پجا کرتے ہیں امام غمال علیہ السلام ان کے ظہور میں تعجیم فرما ان کے ظہور سے ذریعے سے دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ پرجمہ زحید کو سر بلند فرما مولاد کے صدقے میں ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی مشکلات قدوب فرما سہلاب کی طبعہ کاریوں کے نتیجے میں جو ہمارے وطن مشکلات کا شکار ہیں ہمارے ہم وطن ان کی مشکلات قدوب فرما دیری رخنق کا واستہ تمام وحبان آل محمد کی حاجتوں کو روا فرما بالخصوص جتنے بھی احباب حاضر ہیں صاحب خانہ ہیں حضرت عبدالفضل اللہ پاس کمر بنی حاجم باب الحوائد کہ صدقے میں پالنے والے سب کی حاجتوں کو روا فرما سب کی مشکلات کو آسان کرنا جو بے اولاد ہیں ان کی جوریوں کو آباد کرنا جن کو اولاد کی نعمت سے نوازہ اچھی تربیت میں بھی مدد کرنا آل رسول کی محبت کا نور ان کے دلوں میں راستے کرنے کی توفیق اطافتا نور قرآن سنے اپنے اولاد کے دلوں کو منور کرنے میں ان کی مدد کرنا پالنے والے ہم سب کو خوابِ غملا سے بیدار کرنا جس مقصد کے لیے تیری محبوب ترین حسنیوں نے قربانیاں دی اس مقصد کو سمجھ لیں اس راست کو بنانے کی توفیق اطافتا یہ دین کے طالب علم ہیں پالنے والے یہ تیرے راستے پہ آئے ہیں تیری طرف ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں پالنے والے ان کی توفیقات خیر میداد کرنا جو اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کر کہ تیری محبوب ترین حسنیوں نے علم کے سمندر جو رواں فرمائے ہیں ان سے نے اپنے آپ کو سہراب کرنے کی توفیق اطافتا جتنے بھی احباب مومنین کسی بھی اس حوالے سے منصرے کے سب کی توفیقات خیر میداد کرنا ہم سب کے مرہومین کے اپنی رحمت ناظرے خرمہ بالخصوص آدرین محبوب کے مرہومین کے اپنی رحمت ناظرے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ برادر بزرگوار کے والدین کے اپنی رحمت ناظرے کہ اہلیہ کی جو والدین ہم نے اپنی رحمت ناظرے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتے ہم سب کن حسنیوں کی محبت پر جینے کی توفیقات جن کی ولایت پر ہمارے اخرت ہیں جو زندگی باقی ہے توشعہ اخرت پرہم کرنے میں ہماری مدد کندہ اس روئے دنیم میں جتنے بھی تیرے رسول کے سچی عاشق تیرے رسول اور تیرے رسول کی آل کا ذکر منا رہے ہیں کسی بھی حوالے سے اس سے منسلک ہیں تیرے خدانوں میں کمی نہیں دنیا راکرت میں نے بہترین جعبات اس پر سے عذا کے بچھانے کا اپنی بارگاہ میں قبول ختمہ ان حسنیوں کی حقیقی محبوں میں ہمارا شمال جو حاجبیں میری زبان پیا سکیں جو نہ سکیں ہماری سلام اور خلا میں درجہ استجابت بجاہ نبی والد آہرین میراحمت ہی کہیا اللہم صلی اللہ ماتم حسین